لاہور شمالی چھاؤنی کے علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو موقع پر جان بہاک ایک خاتون ایک بچہ اور ایسے چھو سمیت تین اہلکار زخمی ہو گئے ڈاکو کی تاحال شناکت نہ ہو سکی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر صحافی نادری چودری سے جی نادری چودری بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہے اور کیسے پیش آیا جی بلکل پولیس ایمرجنسی ون فائٹ پر سرور روڈ پر دو مسئلہ ڈاکووں کی جانے سے لوٹ مارکی کارم حصول ہونے پر ایسے چھو سرور روڈ فاروق آزم نے نفری کمرہ موٹسائکل سواروں ڈاکووں کا تاکب شروع کیا تو ڈاکووں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجہ میں ایک راہ گیر خاتون نسین بی بی کی ٹانگ پر فائر لگا اور دس سالہ بچے احمد کے بازو پر فائر لگا جبکہ پولیس والوں میں دو کانسٹیبلز اسلام اور محسن میں سے ایک کی ٹانگ اور ایک کے ہاتھ پر فائر لگا جبکہ ایسے چھو سرور روڈ فاروق آزم کی بھی ٹانگ پر فائر لگا تاہم تمام زخمیوں کو فوری طبیعہ مداز کے لیے مقامی اسپال منتقی کر دیا گیا جہاں پر ان تمام کی حالت خطرے سے باید بتائی جا رہی ہے ادھر موقع پر موجود سرور روڈ پولیس نے واقعے کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فوری طور پر بیک اپ کے لیے وائرلس چلا دی جس پر ایسے چھوز سمید دیگر تانوں کی نفرییاں الیڈ پورس اور ڈالفن سکوارڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پہنچ گئی جبکہ موینہ ڈاکو نے شمالی چونی کی چوکی گلدشت کلونی کے علاقہ میں واقع ہے گھر کے اندر داخل ہو کر پولیس سے بقاعدہ مقابلہ شروع کر دیا جبکہ پولیس کی باری نفری نے متعلقہ مکان کے تراب والے گھروں کی چتوں اور گڑی وغیرہ پر تائینات ہو کر ملزمان کا گراؤ کیا اور ملزمان اور پولیس کی جانے سے ایک دوسرے پر اندہ دن فائرنگ کافی دیر تک جاری رہی جس کے بعد جب ملزمان کی جانے سے فائرنگ بند ہو گئی تو پولیس جو انہوں نے گھر کے اندر گھس کر جب دیکھا تو دونوں ڈاکو پولیس کی فائرنگ سے موقع پر جہاں باق ہو چکے رادر چودری یہ بتائیے گا کہ کیا حلاق ہونے والے ڈاکوں کی شنافت ہو سکتی ہے اور ڈاکوں کے استعمال میں ایسے کون سے اور کتنی مجدار میں ہتھیار تھے جن کی وجہ سے یہ پولیس مقابلہ کافی دیر تک رہا جی بلکل اس حوالے سے سی سی پیو لاہور غلام احمود ہوگر نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا جس میں انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حلاق ہونے والے ملزمان کی تارشنافت نہیں ہو سکی ہے تاہم انہوں نے اس بات پر اہلت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کے زیر استعمال ریفلوں میں ایم پی فائیو جدید اور تیز ترین ریفلیں جو ہیں وہ مجود تھی جو کہ کوئی عام ملزم اس طرح دن دیارے سریعام لے کر باہر بلکل بھی نہیں گھوم سکتا اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں تک ملزمان کی موٹسائیکل کا سوال ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انہیں ابھی تک نہیں ملی جبکہ ملزمان کی اگر شناخت کی بات کی جائے تو پولیس ملزمان کی شناخت بھی پولیس جو ہے ملزمان کی شناخت کرنا ہے بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے جبکہ اگر حلاق ملزمان کی انگلیوں کے نشانات نادرہ اور پولیس کریمنل رکارڈ ڈیٹا بیس میں یعنی سی آروں میں چیک کیے جائیں تو اس حوالے سے ک ناہیلی دیکھی جائے تو معاملہ مشکوک دکھائی دیتا ہے نادر چودری جن شہریوں اور پولیس والوں کو فائر لگے ہیں کیا وہ فائر ملزمان کی رائفلوں سے ہی نکلے اور اب زخمیوں کی حالت کیسی ہے جی اس واقعے میں زخمی ہونے والے ایسے چو اور دیگر پولیس آہلکاروں سے میں خاتون اور بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ ٹانگ اور ہاتھ اور بازوں کے علاوہ جسم کے کسی حساس اس طرح میں فائر نہیں لگا اور اس حوالے سے بھی پولیس مقابلہ مشکوک دکھائی دیتا ہے کہ وہ وہینا ڈاکووں نے جتنی بھی گولیاں ماری وہ تمام کی تمام زخمی ہونے والوں کے جسم کے ایسے حصوں پر لگی جہاں کسی قسم کا کوئی جانی خطرہ نہیں تھا جبکہ دوسری جانب یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی عامل ہے کہ ڈاکووں کے زیر استعمال جو گن تھی ایم پی فائیو وہی گن ڈالفرن سکوار کے پاس بھی ہوتی ہے ایتام وسوق سے فیلہ حال نہ تو پولیس مقابلے کو اصلی کرا دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جیلی کرا دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ سینئر صحافی نادر چودری ہمیں مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے